اسلام علیکم اسلام علیکم نمشکار سسریع کال ان گوڈ ایوننگ میں ہوں ارزو کازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بیج آف رائے بیج آف رائے کے اپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور ہم چلتے ہیں آج ذکر کرتے ہیں زاکر نائک ساب کا جی ہاں بہت دن ہو گئے زاکر نائک کے اوپر کوئی شو نہیں ہوا اور ہمارے بہت سے جو سبسکرائبرز ہیں فالوورز ہیں دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آفر آپ زاکر نائک پہ بات کیوں نہیں کر رہی تو جی اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسیو میٹنگ تھی اور ظاہر ہے کہ ہمارے آپ کے سب کے فیورٹ ڈاکٹر جیشنگ کر پاکستان آئے تھے اور ہم پورا فوکس ہمارا ادھر تھا کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے اس میں شرکت کر سکیں اور آخر کار ایک دن ہمیں مل ہی گیا اور وہاں پر آپ کو جی سکے جانتے ہیں کہ میں اپنے کئی دوستوں سے مل ہی تو ہم اس میں بزی رہے بیسے میں نے یہ بھی سنیا ہے کہ زاکر نائک ساب بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی آخر یہ کہاں گئی کدھر چھم گئی ہے آخر میں ہمارے پر ویڈیو نہیں بن رہی لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ زاکر نائک کو پاکستان میں اتنا دھویا گیا ہے تنا مار مار کے پاٹک پاٹک کے دھویا ہے پاکستانیوں نے کہ میرا پاکستان میں آئیں گے اسلامی کنٹری ہے بڑے سیدھے ساتھے طریقے کے سوال ہوں گے اور میں انہیں بھاشن دے کر اور اللو بنا کر تو بھی بنا کر نکل جاؤں گا لیکن ایسا ہوا نہیں آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے تو ان کو یاد رکھتے چاہیے تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ہر ایک سے پیسہ لیتا ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ہماری ایکانومی جو ہے وہ بہت خراب حالت میں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی کنٹری جو ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ ہم سے ایسا نہ نکل سکے جس سے ہم نے پیسہ نہ لیا تو زاکر ٹیک صاحب اتنا سارا سامان لے کے نہ جانے کیا ہے تھا یقینہ اس کے اندر ڈالر بھر کے تو ہرگز نہیں آئے ہوں گے تو جو بھی تھا ان کے سامان میں ابھی تک ہمارے صدروں نے ہمیں بتایا نہیں اس کے اندر کیا تھا لیکن انہوں نے آتے کے ساتھ ہی آپ جانتے ہیں کہ پی آئیے والوں نے ان سے کہا کہ لاؤ پیسہ نکالو جی اتنا سامان لے کر آ گیا ہو خامہ خیقہ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جو کچھ انہوں نے کہا اور پھر ان انہوں نے جو رونے روئے اور اس کے ساتھ ہی ان کو بھارت ہی آدھا گیا اور وہ بھارت کی تعریفیں کرنا شروع ہو گئے تو وہ سب تو آپ جانتے ہی ہوں گے لیکن اس کے بعد بھی کئی طرح کے ٹف کوششنز جو ہیں ان کو سہنے پڑے اور اس کا جواب ان سے نہیں بن پڑا اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستانیوں نے ان کا وہ حل کیا ہے وہ حل کیا ہے کہ وہ بھاشن دینا تو میں رہا ہے چھوڑی دیں گے جب وہ واپس ملائشیا جائیں گے تو جا کر یقینا کوئی اور کام ڈھوڑنے کی کوشش کریں گے کیونکہ جو ریلیجن بیچنے والا کام ہے وہ تو ان سے اب ہونے والا ہے نہیں لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ لہور میں جو وزٹ کیا ہے زاکر نائک نے وہاں پر کہا گیا کہ کرسچن کمیٹی کے ایک صاحب تھے انہوں نے زاکر نائک نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر آپ بیس ہزار لوگ لیا یعنی بیس ہزار کا کراؤڈ اگر آپ جمع کر لیں تو میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں کچھ دن کے بعد ان صاحب نے کانٹیک کیا انہوں نے کہا جی میں بیس ہزار کا کراؤ� پاکستان کے چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور جو تھوڑا بہت سنسیبل بات کرتے ہیں ان کو جوائن کر لیجئے اور اس کے بعد ان کے جو ویورز ہیں وہ لاکھوں میں ہیں تو وہ لاکھوں کا مجموعہ آپ کو ویسے ہی مل جائے گا تو آئیے اور آ کے ہماری سوالوں کے جواب دے دیجئے تو پتہ لگ جائے گا لیکن میں نے سنائے کہ زاکر نائک اپنے وہ جو ہوتیل کا روم ہے اس سے باہر نہیں آ رہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ باہر نکلنے کے لیے ان کو چاہیے ایک عدد برکہ ج ہیں یعنی کہ یہ دیکھئے یہ لان مسجد جو ہے اسلام آباد میں وہاں کا مولوی ہے اور جب جنرل پرویز مشرف نے ایکشن کیا تھا یا آپریشن کیا تھا لان مسجد پہ اس وقت یہ اسی طرح کا برکہ پہن کے بھاگا تھا لیکن پکڑا گیا تو جی مجھے لگ رہا ہے کہ زاکر نائک بھی اسی طرح کا کوئی برکہ برکہ ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ برکہ پہن کے وہ بھاگنے کے چکر میں لیکن نا 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 ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے اتنی مشکل سے ہم کیونکہ ڈاکٹر جی شنکر آئے تھے اور اس کے بعد ہماری پوری کوشش ہوگی ہماری ٹیم کی پوری کوشش ہوگی کہ ہم زاکر نائک کو بھارت کے حوالے کروائیں یعنی کہ پاکستان کی گورنمنٹ جنہوں نے انوائٹ کیا زاکر نائک کو ایسا سٹیٹ کیسٹ وہ نے اچھی سے کھلائے پلائیں اور اس کے بعد جس وقت ان کے جانے کا ٹائم ہو یعنی کہ واپس ملائشیا تو ملائشیا کا ٹکٹ لے کر اور ان کو ہم بٹھا دیں گے بھارت والی فلائٹ میں یا پھر واگا ب پورڈر تک لے جائیں گے بھیلا پوصلہ کے اور پھر وہاں سے دھکا مارکے ان کو ہم بھارت میں ویش کے اور آگے سے گیڑ بن کر دیں گے اور دوبارہ کھولیں گے بھی نہیں تو یقیناً پھر بھارت سے ان کو وہاں پہ دبوچ لیا جائے گا اور لے جا کر ان کے اچھے سے چترال بھی ہو جائے گی یا جو بھی ہو بھئی ہمیں کیا آپ کا بندہ ہے آپ جانی ہے آپ کا کام جانی ہے آپ نے سزا دینی ہے آپ نے انہیں پیار کرنا ہے آپ نے ان کو کھلانا پھلانا ہے آپ نے ان کی آرتی اتارنی ہے ج کرنا ہے آپ کیجئے آپ کے لوگ ہیں ہم آپ کو واپس کر دیں گے تو جی بات آ رہی ہے کہ اس بات کے بعد جو ہے یقیناً بھارت اور پاکستان کے ٹھیک ہو جانے چاہیے اس لیے کہ آپ لوگوں نے جو اتنی لمبی لسٹ ہمیں دے رکھی ہے کہ یہ چاہیے وہ چاہیے آپ سے چاہیے وسود عزر چاہیے اور کون کون چاہیے اس میں سے ایک زاکر ڈائک ہم آپ کو سب سے پہلے دے رہے ہیں یعنی کہ اوپننگ بیٹسمن جو کہتے ہیں نا جو کرکٹ میں کھلتے نا جو سب سے پہلے آ کے بیٹنگ کرتا ہے جیتنی کرکٹ کا نہیں پاتا لیکن پھر بھی میں نے سنا ایسا ہوتا ہے تو ہوتا ہی ہوگا لیکن خیر تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ کسی جیل کی کسی کہہ لیجئے کہ وہاں پہ چھتر کھانے کی جو جگہ ہے وہاں کے ریبن کاٹنے کے لیے ہم بھیجیں گے اوپننگ کے لیے ہماری طرف سے زاکر نائک آپ کے لیے پیش خدمت ہوں گے تو بالکل میرا خیال یہ خبر زاکر نائک تک پہنچی جائے گی اس لیے کہ زاکر نائک اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مزاق ہو رہا ہے اور یہ صرف بھیجہ فرائے میں ایسی بات ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے میں نے سنا ہے بہت سیریسلی گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ جی چلتے چلتے زاکر نائک دے دیتے ہیں تو اس سے ہو گا یہ کہ اندوستان پاکستان کی ٹرمز بہتر ہو جائیں گے ٹریڈ بھی کھل جائے گی اور پھر کہہ لیجئے کہ اندوستان کے ساتھ ہم دوستی کرنا تو چاہتے ہیں یہ تو ہم نے کئی بار کہا ہے تو اس کے لیے اس سے اچھا بکرا کون سوری ان سے اچھا موقع کہاں ملے گا ہمیں کہ ہم زاکر نائک کو دینے تو بالکل میرا خیال ہے گورنمنٹ اس طرف سوچ رہے ہیں دوسری طرح جو ہمارے آلڈری لوگ بیٹھے ہو ہیں یعنی کہ سمجھ دیجئے کہ مسعود عظر حافظ سعید اور اسی طرح کے کئی دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ کیا یہ لوگ ہمیں بھول گئے ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا جب سے زاکر نائک آئے ہیں یہی بات ہو رہی ہے کہ زاکر نائک کو کس طریقے سے بھارت کے حوالے کیا جائے لیکن یہ باقی لوگ کیا کریں گے پہلے میرا خیال تھا کہ شاید زہد حامل صاحب جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمیں زاکر نائک کے ساتھ دکھائی دیں کیونکہ وہ بھی لاہور میں ہیں آج کل اور زاکر نائک صاحب بھی لاہور میں ہیں اور زہد حامل صاحب تو رہتے ہی لاہور ہیں لیکن انہوں نے نکل کے زاکر نائک کے ساتھ کوئی پروگرام نہیں کیا کوئی ایونڈ میں شکت نہیں کی جہاں پہ وہ کہتے کہ ہمیں غزوائے ہند کرنا ہے ہم بھارت سے لے لیں گے غزوائے ہند کر کے دیلی میں جا کے ہم اپنا پرچم لہر آ دیں گے ایسا کچھ کہتے ہوئے ہمیں آہ زہد حامل صاحب دکھے نہیں آخر اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے ایسا کیوں زاکر نائک کے ساتھ وہ دکھائی نہیں دیئے یہ بہت عجیب سی بات ہے ورنہ اس سے پہلے تو ہم نے اور بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو بھارت کے ساتھ ہمیں بار بار کہتے رہتے ہیں کہ جنگ کر لینی چاہیے اور غزوائے ہند کر لینا چاہیے اور بھارت کے ساتھ ٹھیک نہیں کرنے چاہیے لیکن زہد حامل صاحب اس میں کافی prominent جگہ رکھتے ہیں اور لوگ انہیں بہت شوق سے سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں یہ اور ہوتے ہیں میں نے خود ان سے دو تین بار نہیں تین چار بار بلکہ کئی بار میں نے ان کو جو ہے میسج کیا اور ہر بار انہوں نے بڑی رسپیکٹ کے ساتھ کہا نو یعنی کہ میرے چینل پہ آنے سے انہوں نے انکار کیا ورنہ ایک بار آ جاتے تو اچھا تھا میں ذرا پوچھ لیتی ہوں ان سے کہ سر آخر غزوہ ہندہ کرنا کیوں چاہتے ہیں مطلب جتنا پاکستان کے پاس ایریا اس وقت ہے جتنی زمین پاکستان کوئی مل گئی ہے وہی سنبھالی نہیں چاہی کبھی بلوچستان والے آ کر پٹائی لگا کے چلے جاتے ہیں تو کبھی کے پی کے والے نراز ہوتے ہیں اب آج چی دیکھئے ایک بار پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں ہمیں ڈی چاک جانا ہے اور وہاں جا کے ہم پروٹیسٹ کریں گے تو اس کے لیے تمام شہر کو ایک بار پھر بلوک کر دیا گیا ہے ہر طرف کنٹینرز ہی کنٹینرز دکھائی دے رہے ہیں اور اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ کے پی کے میں بیٹے ہوئے چیف منسٹر آ جی آ علی امین گھنڈا پھو جو جن کے میں کوئی خاص فین نہیں ہوں مجھے وہ ایسا نہیں کہ مجھے وہ کوئی بڑے پاسند ہے مجھے وہ بھی اجیب الٹی سی دی باتیں کرتے ہوئی لگتے ہیں لیکن وہ اپنے شہر میں بیٹھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے بول دیتے ہیں کہ جی آج ہم ڈی چاک جانے کا سوچ رہے ہیں اور یہ سنتے کے ساتھ ہی گورنمنٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی بھاگی بھاگی پھڑنے لگتی ہے سارے کنٹینرز لے آتے ہیں اور نہ صرف کنٹینرز لے آتے ہیں بلکہ پورے شہر میں کنٹینرز لگا کے کنٹینر سٹی بنا کے سب جگہ بلوک کر دیئے اور آج فرائیڈ ہے اور آج بھی ہم لوگ نہ کہیں آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں اور یہ تو خیر کہہ لیجئے کہ اوپر والے کی مہربانی تھی کہ ہم ایسیو کی میٹنگ میں پہنچ گئے ہوگی آج بہdoganderSM قید ہے کہ مجھے روکنا نہ ممکن Mgdon مجھے رو کرنا مسکلی روکنا مسکل ہے ہاں مجھے یاد آن ڈال بھی چار بار دیکھی ہے ببچنسا والی شاً والی بھی دیکھی لیکن دو بار دیکھی لیکن بچنسا والی واہ و Aaa کیا ڈال تھی وہ لیکن کہہ ہم ڈال کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں Свیکر نائک کی ہم بات کررے ہیں اسلام آباد کی تو بار ٹھار رو طرف بے کانٹینرز لگا دیئے گئے ہیں تاکہ یہ لوگ ڈی چاک نہ پہنچ سکے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈی چاک میں تنی کیا اٹریکشن ہے کہ ہر بار ڈی چاک کے لیے بول دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہم آ جائیں گے ساتھ ساتھ یہ بھی غبرائے میں کہ کہیں عمران خان کو بھار نہ نکالنے میں عمران خان کی فین نہیں ہوں جتنے ایسے نیگٹیو یا کہہ لیجئے کہ کرٹیسائز میں نے عمران خان صاحب کو کیا جس اس وقت وہ پرائی منسٹر تھے شاید ہی کسی نے کیا ہوگا ہو سکتا ہے دو چار لوگ مجھ سے آگے ہو لیکن میں اپنے آپ کو میرا خیال ہے میں نے بہت کرٹیسائز کیا اور اس کی اسی وجہ سے عمران خان کی پارٹی کے یا عمران خان کے سپورٹ میں جو لوگ ہیں میں سے کئی لوگ تھے ہیں مجھ سے بہت ناراض ہیں ان میں دو چار خیر میرے اپنے دوست بھی ہیں لیکن بہت لوگ ناراض ہو گئے لیکن اس وقت جو عمران خان کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ میرے خیال سے غلط ہو رہے اور عمران خان کو انہیں موقع دینا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو انہیں جیل سے باہر لانا چاہیے اتنا کیا در خوف ہے پہلے عمران خان ہیرو نہیں تھے عمران خان اگر کچھ دن اور اپنی سیٹ پہ از اپرائی منسٹر رہ جاتے تو بہت ممکن تھا کہ پبلک اٹھا کر خود ہی انہیں آفیس سے باہر پیک دیتی اس لیے کہ جو مہنگائی تھی جو پریشانیاں تھی جس طرح سے ہو رہا تھا سب کچھ اور فورن پالیسی جو ہے اس کا بھی انہوں نے کہنا چاہیے کہ انسینڈ بجا دی تھی تو عمران خان صاحب کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا لیکن عمران خان کی گورنمنٹ وقت سے پہلے ختم کر کے عمران خان صاحب کو ہٹا کر جیل میں ڈال کر اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا کیس پہ کیس کیس پہ کیس اس سے یہ ہوا کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک ہیرو بن کر نکلے ہیں اور لوگ جو ہیں اب عمران خان کو جو پہلے سپورٹ نہیں بھی کرتے تھے وہ بھی اب عمران خان کو سپورٹ کرنے لگ گئے لیکن خیر اب عمران خان جو ہیں وہ کب تک جیل میں رہنے والے ہیں کب باہر آئیں گے یہ تو جیسے جیسے ہمیں اپ ڈیٹس آئیں گے ہم آپ کو ڈیفنیٹلی بتاتے رہیں گے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زاکر نائک کا جو ہم نے حشر کیا ہے اس کے لیے میرا خیال ہے کہ موڈی جی کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اب تو پاکستان سے ٹرمز ٹھیک کری لیں کیونکہ آپ کے زاکر نائک کی جو حالت ہم نے کی ہے کہ پچھلے آہ تین چار دن کا آپ لوگ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ کہیں پہ کوئی خاص بھاشن دیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے وہ انتظار میں ہے کہ آخر کب ان کی فلائٹ ہوگی اور کب وہ پاکستان سے نکل کر بھاگیں گے میرے تو لگتا ہے بھاگتے بھاگتے تو جھتے چھوڑ کے بھاگیں گے اور مڑھ کر بھی نہیں دیکھیں گے بھرکہ ان کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہوگا یقیناً انہوں نے بھرکہ بھی مانگا ہوگا جو پہن کے وہ بھاگیں گے تاکہ کوئی ان کو پہچانے نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ آہ زاکر نائک کا جو ایک ہوا ہم لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا نا جی پیس ٹی وی ہے ان کا بہت بڑے اسلامیک سکولر ہیں اور جی بڑے زبدست طریقے سے انہوں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا ہے تو پھر ہوا یہ کہ وہ لاکھوں لوگ جو انہوں نے مسلمان کیے تھے وہ تو نجانے کہاں کیے تھے اور کیوں کیے تھے لیکن جو لوگ پیدا ہی مسلمان گھروں میں ہوئے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ جو کیا ہے نا اس کے بعد میرا خیال ہے زاکر نائک کو تو توبہ کر لینی چاہیے کہ آئندہ وہ کوئی اس طرح کی آل فال نہیں بولیں گے اور چپ کر کے باقی کی لائف اپنی گزاریں گے لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کا جو ایک ریلیجن بیچنے کا بزنس ہے اس پہ ضرور ڈینٹ پڑ چکا ہے اور اس میں سارا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی پبلک کو آپ چاہے گورنمنٹ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی ایجنسیز کو فوج کو کسی کو بھی کچھ بھی کہہ لیجیے کسی سے بھی نراز ہو جائیے کسی کے خلاف بھی بات کر لیجیے کسی کو بھی کہہ لیجیے کہ یہ غلط کرتے ہیں لیکن پاکستان کی پبلک نے جو کیا ہے اس کے اوپر تو جی آپ کی تعریف بنتی ہی بنتی ہے پبلک کی اس لیے کہ پبلک نے جو زاکر نائک صاحب کو مٹی چٹا ہی ہے پاکستان میں ان کو شاید ایک فیصد بھی امید نہیں ہوگی کہ ایک پرسنٹ بھی ان کو ایسا نہیں لگ رہا ہوگا کہ وہ پاکستان آئیں گے اور ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوگا مطلب وہ بڑے بڑے جہادی مائنڈ کے سیٹ کے لوگ جو ہر وقت جو ہے جن کے دماغوں میں جہاد بھارا رہتا ہے اور ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دو ادھر جا کے اٹیک کر دو یا کسی کو کیا نقصان پہنچا دو یا دوسروں کے اوپر جو ترہ ترہ کے الگیشنز لگاتے رہتے ہیں ان تک ان ترہ کے لوگوں تک نے جو ہے وہ زاکر نائک کی حالت خراب کر کے رکھی ہوئی ہے اور ان کو جس طرح سے ٹرول کیا جا رہا ہے جس طرح سے انہیں کیا جا رہا ہے پاکستان میں وہ دیکھ کر یقیناً اس بات کی مجھے تو امید ہو چلی ہے کہ پاکستان میں لوگ ابھی بھی تھوڑا سا اپنا دماغ استعمال کر لیتے ہیں کبھی کبھی صحیح بسے بہت زیادہ استعمال کرنا بھی نہیں چاہیے نا پھر سر میں درد ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ کبھی کبھی جو ہے دماغ استعمال کر لینا چاہیے مرنہ زنگ بھی لگ جاتا ہے جب استعمال ہی نہیں کرتے لیکن ہاں ہماری لوگوں نے اپنا دماغ جو ہے تھوڑا سا استعمال کیا ہے اور زاکر نائک کو ان کی صحیح جگہ دکھائی ہے ساتھ اگر ہم آپ کو یہ بھی بات کرتے چلیں کہ آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے کہ اسرائیل نے ایک بار پھر ایک انمول رتن جو ہے آہ ماس کا لیڈر جو ہے اس کو یایا کیا نام ہے یار اس کا یایا سنور ایک تو نام عجیب عجیب رکھ لیتے ہیں پتہ نہیں خیر کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ان کے پیرنٹس کو یہی نام پسند ہوگا ہم کون ہوتے ہیں یہ اتراز کرنے کے لیے لیکن کچھ اچھا سا نام رکھ لیتے ہیں جے وہ جیسے بچے صاحب کی موویز میں ہوتا تھا نا یاد رکھنا سان رہتا تھا خیر تو یایا سنور کو ایک بار پھر بتائے گیا ہے زرائل کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جی اس کو مار دیا گیا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈین ای ٹیسٹ وغیرہ ہو ہے اور اس بات اس کی جو ہے یہ بات جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے کہ یایا سنور کو جو ہے وہ مارا گیا ہے اب یقیناً حماس میں جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ حماس کے لوگ جو ہیں انہوں نے پھر ایک بار ڈھونڈ شروع کر دی ہوگی کہ اب ہم کس کو لیڈر بنائیں لیکن ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ اسرائیل نے بھی سنائے کہ ایک لسٹ بنا کے رکھی ہوئے اور اس میں نجانے کس کس کا نام لکھا ہوا ہے اور وہ سارے حماس کے لیڈر یا سپورٹرز یا کہہ لیجے جو حماس کو ہے وہ خطرے میں ہوگی یا وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نجانے کب ان کو بھی اڑا دیا جائے اب دیکھتے ہیں کہ حماس کا نیا لیڈر کون آتا ہے ویسے یہ جو آہ یایہ سابت ہے یہ تو جی صرف دو منس کے لیے ہی یعنی صرف ٹو منس کے لیے ہی آہ لیڈرشپ ان کی چلی اور اس کے بعد اسرائیل نے ان کو ڈھونڈ نکالا لیکن بات ساری یہ ہے کہ پاکستان میں صبح سے ٹی وی چینل سپیس کو شہید 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 بتایا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان والو کچھ تو اکل کر لو خاص طور پر پاکستان کی میڈیا پاکستان کی میڈیا بیچاری کیا کرے ان کو کہا گیا ہوگا کہ جی آپ نے شہید بولنا ہے تو اب وہ یہی بولیں گے ورنک کیا کریں گے جوب سے جائیں گے تو اس لیے آہ جی صبح سے جو ہے آہ وہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ جی یہ شہید ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے خلاف باتیں کی جا رہی ہوں گی اور یقین ہے ہمارے کئی پولیٹیشنز اور کئی سو کالڈ سکولرز جو ہیں وہ نکل کے اور سو کالڈ وہ جو ہمارے ہیں کہتے ہیں نا جی بڑے انٹرلیکچول ہیں ہمارے ہیں کچھ لوگ اتنے انٹرلیکچول ہیں کہ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم انٹرلیکچول ہیں تب لوگوں کو پتا لگتا ہے درمائز کسی کو پتا نہیں لگتا ہے کہ اچھا یہ انٹرلیکچول ہے ہمارے اس طرح کے انٹرلیکچول ہوتے ہیں تو بلکل جی پاکستان میں بھی کچھ آج ہی ہوگا نہیں کس ہم کے انٹرلیکچول ہیں جو جگہ جگہ آپ کو مل جائیں گے مطلب آپ پتھر مارے اگر مطلب آپ کراؤڈ میں پتھر مارے اور وہ کسی کے سر پہ جا کے لگے گا تو وہ انٹرلیکچول ہی نکلے گا آپ کو بہت کوم لوگ ایسے ملیں گے پاکستان میں جو یہ کہیں گے کہ ہم انٹرلیکچول نہیں ہیں ورنہ ہر کوئی اپنے آپ کو انٹرلیکچول ہی بتاتا ہے اب چاہے وہ جتنی مرضی بھونگیاں مارا تو اس لیے ہمارے انٹرلیکچول کی بہت کمی ہے ہم تو جی پانچ روپے فی کلو کے ساتھ انٹرلیکچول دے رہے ہیں اگر کسی کو چاہیے تو بتا دیں بعد میں مت کہیے گا ہم نے بتایا نہیں یہ سیل لگی ہے اور دو دن کے بعد ختم ہو جائے گی یہ بھی بتا دوں میں لیکن ہم بات کر رہے تھے یا یا سنور کی اور سنور ہے نا یار سوری سنور کی اور دیکھیں میں نے لکھے رکھا ہے پھر میں جو یاد نہیں رہ رہا لیکن کہا کوئی بات نہیں اب یاد رکھ کے کرنا بھی کیا ہے ویسے بھی بیچارے چلے گئے اب تو اوپر کئی بتا رہوں کے پاس ٹیل گھوم رہے ہوں گے لیکن مارال اسرائیل نے جو ہے وہ لسٹ بنا رکھی ہے اور انہوں نے ٹارگٹ بھی اپنے جو ہے وہ اچیف کرنے کا کہہ رکھا ہے اور اسی طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور پاکستان اب اس مشکل میں ہے کہ آخر وہ ساتھ دے تو کس اس کا دے آہ ظاہر ہے کہ حماس کے ساتھ بھی ہم کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ ہم نہیں دکھائی دیتے کھڑے ہوئے لیکن ہم بہت زیادہ لمبا پنگا بھی نہیں چاہتے دوسری طرف سعودی عرب ہے یا مسلم اممائے وہ بلکل خاموش ہے اور سعودی عرب نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ ہمارے ہاں کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ تو فلسطین کا نہ تو کسی اور کا ہم اپنی کنٹری کو دیکھیں گے اور ہم کسی دوسرے کے معاملے میں نہیں پڑیں گے یہی پاکستان کو بھی کرنا ہوگا سے پہلے بھی پاکستان دوسروں کے جگڑے میں بار بار جا کر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا یا بار بار جا کر حصہ لیا اس وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے اگر ہم نے افغانستان کے ٹائم پر امریکہ کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو شاید آج افغانستان کی طرف سے ہمارے پر اٹیکس نہ ہو رہے ہوتے لیکن کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں سہیں جو اپنی ہسٹری سے کبھی سیکھتے نہیں ہیں ہم نے کبھی بھی اپنی ہسٹری سے کچھ سیکھ کر اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہمیں ہمیں ہمیشہ یہی لگتا ہے ہم تو اگدم صحیح ہیں ہمیں صحیح ان کی کیا ضرورت ہے یہ باقی سب لوگ غلط ہیں یعنی جتنے بھی ہمارے نیبرز ہیں سب ہم سے ناراض ہیں لیکن غلطی ہی نہیں کی ہے کہ ہم سے ناراض ہو گئے ہماری کوئی غلطی نہیں ہے ورنہ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر چار پانچ لوگوں میں سے چار پانچ نیبرز میں سے کوئی ایک تو ایسا ہوتا نا جب ہمارے ساتھ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چائنا ہمارے ساتھ ہے ہمیں معلوم ہے لیکن چائنا کی اپنی مجبوری ہے کہ ہم ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں استعمال کرتا ہے کس طرح سے وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے یا ہمیں دوبارہ بتاؤں اچھا دوبارہ بتا دوں گی لیکن ابھی پرابلم یہ کہ ویڈیو کا ٹائم ہو رہا ہے ختم اور آپ کو تو پتا ہے نا آپ کی باتیں سن سن کے سن سن کے سن سن کے میرا بھی دماغ لگا ہے تو اس لئے میں چاہ رہی ہوں ٹوینٹی منٹ سے پہلے ہی ویڈیو ختم ہو اور میں یہاں سے نکلوں تو اس لئے آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اور چائنا ہمیں کیسے استعمال کر رہے کیوں کر رہے کس لئے کر رہے پھر کبھی بتا دوں گی اتنی کیا جلدی پڑی ہے آپ لوگوں کو چلے پھر ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور چینل سبسکرائب کر لیے گا پلیز جاتے جاتے پاس ایک کلک ہی کرنا ہوتا ہے اس میں کوئی خاص انرجی بھی خرچ نہیں ہوتی پیسے تو بلکل ہی خرچ نہیں ہوتے اس لئے چینل ضرور سبسکرائب کیے گا تینکیو جی شلواری ڈاکٹر زاکر نائک کی اگر بات کریں تو جو بھومی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے ماری ہیں جناب وہ پاکستانی قوم جو ہے سوچل میڈیا پر ایک قسم کا کوہرام مچا ہوا ہے اس وقت اور پاکستانی عوام کا ریاکشن دے کر ڈاکٹر زاکر نائک جو ہے وہ ایک ہوتل کے روم میں چھپکے بیٹھ گئے ہیں اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کرے گیا کیونکہ ڈاکٹر زاکر نائک جو چیزیں سوچ کر آیا تھا وہ اس کے تو ہوگی ہے سارا کچھ متبادر اسے لگ رہا تھا جی کہ میں پاکستان میں میرے بڑے فین فالونگ ہیں میں بڑا لائک کرتے ہیں مجھے لوگ پاکستانی تو میں جاؤں گا مجھے بڑا پروٹوکول ملے گا اور میں جتنا بھی میرا وہ ہو گا ساز اسمان وہ سارا بھی فری جائے گا فلائٹ بھی ہے جو ٹکٹ بھی میری فری ہوگی مجھ سے تو کوئی پیسے بھی نہیں لیے جائیں گے میں سٹیٹ گیسٹ ہوں سٹیٹ کی طرف سے بلائے جا رہا ہوں وہ سارا کا سارا اس کے محالف ہو گیا تو وہ اپنی آپی سے یہاں پہ آکے باہر ہو گیا اور کچھ اس طرح کی بھونگیاں وہ مار گئے ہیں کہ پاکستانی عوام نے اس کو اڑے ہاتھوں لے لیا اور سوشل میڈیا پہ صحیح ٹکا کے اس کی چھترول ہوئی ہے جو بھی اس کی وہ عزت کا معاملہ بنا ہوا تھا نا کہ بڑی عزت پاکستان میں وہ سارے کا سارا اسے پتا چلا کہ یا میں اس ملک کو کیا سمجھتا تھا اور یہ کیا نکلے ہیں ایک بات بتائیں کہ یہ اپنا ڈاکٹر زکر نائک اگر سنی ہوتا یہ سنیوں کے خلاف مطلب کے نہ ہوتا سنیوں کے محالف نہ ہوتا تو بابوں کو مانتا ہوتا تو میں دیکھتا یہاں پہ کون خلاف ہوتا ہاں بلکل لیکن یہ ہے کہ فی الوقت تو عوام جو ہیں وہ خلاف ہیں اور اگر دیکھا جائے تو جو چیزیں عوام کو تو یہاں پہ تقریباً ساتھ ستر پرسنٹ سنی ہیں پاکستان میں ان کو تو موقع چاہیئے تھا اور وہ خلاف ہو گئے اگر یہ نہ ہوتے یقین کریں یہ سنی ہوتا میں مانتا ہوں یہاں پہ ڈاکٹر زکر نائک کو کوئی بھی غلط نہ کہتا ہمارے جیسے لوگ ہیں چاند ایک جو صرف کہتے کہ یہ اس نے غلط بولے ہیں لیکن پاکستان جو ہے اس کو ایک عالم دین اسلام کا ٹھیکے دار مان کے جو ہے وہ اس کی بات جو ہے وہ رد کر دیتے پھر برحال جی بھائی صاحب کے ساتھ جتنی ہو چکی ہے نا نیکس ٹائم پاکستان آنے کے بارے میں سوچیں گے نہیں اتنی جلدی اتنی جلدی ہے کہ میرے حیال میں کبھی آئے گا ہی نہیں ورنہ یہ وہ بندہ ہے جو پاکستانی قوم کو ڈائریکٹ جنت بیجنے والا ہے کہہ رہا تھا کہ امریکہ میں دیکھا جائے اور پاکستان میں دیکھا جائے تو جو آپ لوگ پاکستانی ہیں آپ کا جنت میں جانے کا جو چانس ہے وہ زیادہ ہے اور جو پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں ان کا چانس کام ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتے تو یہ تو پاکستان کو پاکستان کی وہ تاریخ میں کر کر کافی زیادہ چورن کے لامے کی بہت سکتا رہا تھا اس نے ایک قسم کی ٹوک لگائی ہے کہ پاکستان میں کچھ ہے ہی نہیں ہے بیچاروں کو سولتے نہیں ملتی تو مطلب کے دنیا میں بہت سزا جا رہے ہیں پاکستان میں رہے گئے اور اس لئے جو ہے آگے سابر دابر نہیں ہوگا یہ قسم کی بیزتی بھی ہے پاکستان کی کہ پاکستان کے پاس سولتے ہی نہیں ہیں پاکستان کو جنرل کا دروازہ سمجھ لی ہے نزدیک کے بہت نزدیک نہیں اس وجہ سے نہیں وہ اس نے ٹونٹم لگائی تھی ٹونٹم لگائی تھی اس نے صرف یہی کہا تھا کہ پاکستانی جو ہیں لوگ سروائیو کر رہے ہیں یہاں پہ جیسے ہم ہیں آپ لوگوں پتا ہے کہ کتنی مشکل میں رہتے ہیں ہم اگر یہاں پہ ازادی ہے رائے نہیں ہے بولنے کا بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کھانے کے لیے اتنی مہنگی مہنگی چیزیں ہیں پٹرول مہنگا سب کچھ مہنگا روزگار ہے نہیں ہے بچارے پتہ نہیں کس طرح گزارہ کر رہے ہیں پاکستان اس نے وہ یہ حالات دیکھ کے کہا تھا کہ پاکستانی دنیا میں ہی سزا کاٹ رہے ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں تو وہ جنت میں ہی جائے گا آگے صاحب کتاب کم ہوگا ایک ٹونٹ ہے یہ کسی نے سوار کیا تھا کوئی میں دیکھا تھا جس طرح آیا تھا نا پاکستان میں جس طرح کہہ رہا تھا ایک انٹرویو میں کہیں نہ کہہ رہا تھا جو سٹارٹنگ کے انٹرویو سے جب وہ انٹر ہوا سب سے ملا وہاں پہ بیٹھا اور وہاں پہ کوئی انٹرویو کر رہا تھا اس کا وٹیور جو بھی چینل تھا وہ انٹرویو کر رہا تھا انکر نظر نہیں آ رہا تھا اس کی شکل ہی نظر آ رہی تھی اور یہ جواب دے رہا تھا کہ پاکستان کی لوگ بڑے اچھے ہیں پاکستان میں میں کہوں کہ زیادہ فروق پاس سکتا ہے یہ چیز کیوں اس کی منٹیلٹی وہیں پہ پہلے ہی مائنڈ سیٹ بنا کے آیا تھا کہ پاکستان میں یہ چیز چلتی ہے اور یہ عوام جو ہے کہیں پہ لگا لو بیڑ چال ہے اور یہ لگ جاتی ہے اور میرا تو کامزان ہو گیا میں تو اپنی دکان اٹھاؤں گا ہی در سے اور اٹھا کے لیے ہوئی نا پاکستان ہم نے کہا اس کا ارادہ تھا تو وہ اس لیے پہلے طریفے کر رہا تھا لیکن باتیں کچھ ایسی کر لی اور یہ سنیوں کا گھرڑ ہے پاکستان اور یہاں پہ تو یہ سیٹل نہیں ہو سکتا یہ تو پہلے بھی نہیں کرنے دیتا اگر یہ جواب سوال ایسی باتیں نہ کرتا اس کے ساتھ سوال نہ ہوتے ایسی باتیں نہ کرتا لوگ اس پہ نہ بڑکتے تب بھی پاکستان اس کو سیٹل نہ ہونے دیتا ادھر یہ بات بھی ہے لیکن یہ ہے کہ اچھا ہوا کہ اس کی منٹیلٹی جو ہے وہ پتا چال جی اصل جو تھا وہ کیا تھا یہ اس سے پہلے کہ وہ پیر جمع جاتا اور اپنا وہ چینل جو ہے وہ بیز ٹی وی وہ یہاں پہ کھول لیتا اور لوگوں کے ذہن جناب واقعی کرتے 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 وہ کسی نے مثال دی تھی میں سون رہا تھا کہ وہ لوہا جو ہے اپنی شیپ چینج نہیں کرتا بہت سخت ہوتا ہے اور جب وہ آگ میں رکھا جاتا تو آخر کار وہ پیگلنا شروع ہو جاتا ہے وہ بھی آگ پکڑ لیتا ہے اور وہ ٹائم جو ہے پاکستانی عوام پہ آئی جانا تھا کہیں نہ کہیں پاکستانی وہ تو آ جانا تھا جب وہ ادھر آ جاتا پیس ٹی وی اپنا کھول لیتا اس میں اپنی جڑے مضبوط کر لینی تھی یہاں پہ رننگ تو اسے پہلے ہو رہی تھی اور آہ وہ جو ذکر ہوئے نا کتابوں وہ جو آہ سمان والا کہ سمان اتنا لے کے ہے وہ کسی نے تھوڑا بہت کلیر کی ہے اس نے کہا یار تو کتابیں لے کے آ رہے تھے کتابیں تھے اور پتہ نہیں ہوت چیزیں تھی یار کتابوں کا وزن ہے ٹھیک ہے اور جو بھی ہے اب تمہیں پیسے تو دینے پڑیں گے اس چیز کے بھئی یہ تو لا ہے اور اس کے حساب سے تمہیں کنسیشن جتنا ہو رہا ہے بس اتنی کر سکتے اس کے زیادہ تو نہیں کر سکتے تو کونسا وہ میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتے چیز نہیں کیا تو پروڈکاست تھی کسی کی پاکستانی یوٹیو پر تو وہ کریٹسائز کر رہا تھا کہ یار تو ہے کون مطلب کیا اوقات کیا ہے یہاں پہ پاکستانی بھائی اگر سمجھے نا جو لوگ سمجھ گئے ہیں جو لوگ چل رہے ہیں صحیح جن کے مائن اوپن ہو چکے ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ یار ہم لوگوں کو کھیڑے ان کوڑے کی طرح سمجھا جاتا ہے اور ہمیں ہم ہی سیلیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے سر کے اوپرے چڑھ کے ناشتے ہیں ہمیں ہی دباتے ہیں ہمارے ساتھ ہی جاتے ہیں کرتے ہیں وہ لوگ اس طرح کی سوچ آپ وہ رکھنا شروع ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں عزت کیوں دیں تم نے کیا کیا ہے کیا کیا ہے ہمارے لیے کہ تمہیں عزت دیں ٹھیک ہے جو تم عالم فاضل بنے ہوئے ہو یہاں پہ بہت ہے ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم بھی پڑھ کے ہم بھی بن سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے بات یہ ہوتی ہے کہ کالم فاضل ہو اور وہ بندہ آپ کو اسلام پہ صحیح طریقے سے چلائے جو اس میں ہے اس سے باہر نہ جائے اس وے سے باہر نہیں جانا وہ اس سے باہر جا کر اپنے طریقے سے implement کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا اپنی اناہ پہ لے لیتے ہیں تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے یہ بندہ اکڑ میں تھا ایٹیٹیوٹ میں تھا اس انکار میں تھا کہ میں وہاں سے ٹریول کر کے انڈیا سے آئے ہوں وہاں پہ ہندو لوگوں کو میں نے یہ کیا مسلمان کر دیا انہوں نے مجھے اسی لیے نکالا کہ اب یہاں پہ وہ ملیشیا چلا گیا پاکستان ایک سیپٹنگ کیا ملیشیا چلا گیا ملیشیا سے پھر بیٹھ کے implement کرتا رہے کہ کب کیسے یہ کب سے بات چل لی تھی گورنمنٹ کے ساتھ اس کی کہ میں نے آنا ہے میں نے آنا ہے تو وہ الہات دیکھ رہے تھے کہ ٹھیک ہو ہو جائیں کو سنبھل جائیں تو اس کے بعد تو معاف پھر انہوں نے موقع دیکھا اور وہ جناب اس کو بلا لیا اور بلا لیا اب اس کے بعد ٹھیک ہے تمہیں مانا ہے تمہیں مان کی طرح ریاکٹ کرتا ہے تو بھائی وہاں پہ قبضہ کرنے کی سوچتا ہے پرابٹی کسی اور کی ہے اگلے تو بولیں گے بھائی پھر وہ بچھوارے پہ ٹھوٹے تو پڑھیں گے تجھے پھر تو وہ نہیں دیکھیں کہ تو عالم میں فاضل ہے یا کوئی کون ہے جب زیادتی کرے گا تو وہاں پہل نہیں بڑھتی ہوئی ہے تو تو وہ بندہ ہے کہ تو اپنے طرح کچھ نہیں کر سکتا تو گورمنٹ نہیں ہے یہاں پہ صرف پاکسلی امام گورمنٹ کے تھے آتی ہے ان کے انڈر ہی آتی ہے اور ان سے ڈرتی ہے باقی اگر وہ کوئی اور بندہ بدماشی کرنا چاہے یا کچھ کرنا چاہے بھائی نہیں کرنے دیتی امام بھی یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کوئی نہ کوئی بات تو جس طرح کی بات اس نے کر دی یہ وہ لیڈیز کے ساتھ کیا خاص کر جانس کے ساتھ بھی ہوتا تو پھر بھی کئی لوگ جو ہے اس کو اگنور کر دیتے کہ عالم ہے یار اس نے ٹھیک ہی کی یہ ہوگی بات کسی ویے سے کچھ نہ کچھ کر کے وہ لیڈیز پہ جب بات آ جاتی ہے تو بھائی وہاں پہ تو وہاں بڑھکتی ہے اور پھر وہ بڑھکی ہے انہوں نے پھر سنائی ہے سیدھی سیدھی سوشل میڈیا کے لوگ کیا اور یوٹیوبرز کیا مطلب جہاں پہ جس کو موقع اور اب یہ جانے والا ہے پاکستان سے تو ٹھیک ہے یار نکالو اس کو اور یہ دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو کیا سرائی کر رہے ہیں کہ آ نہ جائے گی واپس تو میں چاہتا ہوں کہ آئے نہیں آئے گا یہ تو اس کو آنے نہیں چاہیے پاکستان میں اس کی امیج پاکستان میں بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اب نہیں آ سکتا یہ اب اس کو یہ بھی یہ بھی ڈار ہوگا کہ یہ ملک ایسا بھائی میرا بھی سرطان سے جدہ ہو سکتا ٹی ایل پی اس کے خلاف ہے شروع سے ہی تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں ٹی ایل پی اس کے خلاف ہے سننی اس کے خلاف ہیں پہلے سے ہی وہ جو اس کے عقیدے تھوڑے الگ ہے اس کے خلاف میں بھی ہوں ہم اور کافی لوگ کہتے ہیں کہ جی میں اس کی باتوں کو گول مول کرتا ہوں گول مول کیا کر رہی ہے جو بات ہے وہی کہا رہا ہوں تو سپورٹ میں ہوں مطلب لوگ سمجھ دیں کہ میں سپورٹ میں ہوں علمانکہ اس کا جو عقیدہ ہے نا وہ یہ تو ان کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے مجھے وہ بھی اس کا پتا تھا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچتا ہے میں مجھے اس کو اس سے پہلے سے ہی چڑھا ہے اسی وجہ سے سنیوں کو شیعوں کو اور جو ٹی ایل پی والے ہیں سب کو یہ پسند نہ پسند دیتا ہے کیونکہ بابوں کی وجہ سے سنیوں کو نہیں پسند اور ماں مسائلہ کی وجہ سے جو ہے وہ شیوں کو نہیں پسند یہ بندہ تو یہ دونوں ہی ہیں مجارٹی میں پاکستان میں تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ پاکستانی اس کو پہلے ہی پسند نہیں کرتے تھے تو میں اس کے سپورٹ میں نہیں تھا پہلے بھی لیکن جو بات میں دیکھتا ہوں جو دیکھ رہا تھا جو اس کے کہنے کا مطلب تھا وہ میں صرف بات کرتا ہوں اب جیسے کہ ابھی بھی پھر ایک بات ہوئی کہ اس نے پاکستان کو ٹونٹے قسم کے لگائی ہے پاکستان میں مطلب کے لوگ جو ہیں وہ دکھی ہیں پاکستان میں لوگ سروائیو کر رہے ہیں بڑے اکھے طریقے سے مطلب کو ان کو جنت ملجے کیسانی سے کہ ان کا صحابتہ بنی ہوگا کیونکہ دنیا میں ہی یہ دوزر کاٹ رہے ہیں اس کا مطلب یہ تھا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو جاتا ہے کہ میں سپورٹ میں ہو گیا ہوں یا میں اس کے باتیں کلیئر کر رہا ہوں کہ پاکستانی جو ہے ان کا صحابتہ کم ہوگا کیونکہ جو وہ مسئیبت دنیا میں کار رہے ہیں دوزر میں رہا گے قسم کی ہے تو ہمارا ملک لیکن یقین کریں یہ سسٹم دوزر بنا چکا ہے اس کو تو اس لیے جو ہے وہ ہمارا صحابتہ کم ہوگا تو وہ ہنستے ہوئے جو ہے وہ یہ بات ہر کوئی کرتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے تو اس لیے یہ بات کی تھی باقی جو اس نے باتیں کی تھی جو لڑکی والی اس نے لڑکی کو بزارو کا میں نے اس پہ بھی کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ اس نے ٹھیک کہا میں نے کہا یہ ایمج بنا رہا ہے یہ ایمج بن چکی ہے اب ایک اور وہ جو پچھلی ویڈیو ایک اپلوڈ ہوئی تھی ریپ والی تو اس میں بھی کہا تھا کہ اس نے ایمج ایک کریٹ کر چکی ہے اور اس ایمج کی وجہ سے کافی ریپ ہوں گے اب لوگ عورت کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ اس کو معافی مانگنی چاہیے اور اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں معافی نہ مانگے یہاں سے چلا جائے میں کہتا ہوں کہ وہ معافی مانگ کے جائے تاکہ یہ ایمج بعد میں نہ رہے یہاں پہ یہ ختم ہو جائے یہاں سے یہ ایمج لوگوں کے ذہن میں بن چکے یہ ختم ہو جائے یہ معافی مانگے گا تو پھر لوگوں کو شاید ہو سکتا ہے ایمج ختم ہو وہ والی تو اس لیے اس کو معافی مانگ کے جانا چاہیے جب بھی جانا چاہیے اور عوام کو کہنا چاہیے کہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ تب تک نہ جائے جب تک یہ معافی نہ مانگ لے اپنی بیانات سے جو اس نے جو ہے وہ اسے لڑکی کے ساتھ کہا جو بزارو عورتوں کو کہا کماریوں کو بزارو عورت کا اس کے علاوہ جو ہے وہ جو سٹیج پر یتیم بچیوں کے ساتھ اس نے جو ہے وہ غلط بیہر کیا اس کے بارے میں معافی مانگنی چاہیے ان چیزوں کے بارے میں اس کو معافی مانگ کے جانا چاہیے ایسے نہ جانے دیا جائے اس کو تو ابھی تو یہ جانا چاہتا ہے نا پاکستان میں نہیں رہنا چاہتا مجھے اپنے گھر تو وہی ڈائلاگ اس پر فٹ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ ابھی اس کو نہ جانے دیا جائے اس کو معافی مانگوا کے جانے دیا جائے تو یہ مانگ رکھنی چاہیے تاکہ یہ امج ختم ہو جہے جو بان چکے ہیں عورتوں کے خلاف اور یہ بچیوں کے خلاف اور کوئی عورت جو ہے اٹھ کے سوال نہیں کر سکتی یہ امج بان دیئے گئے اب کوئی بھی مولوی اٹھے گا کوئی بھی بندہ کہے گا اور جی عورتے تو سوال ہی نہیں کر سکتی ہم سے کیوں نہیں کر سکتی بھئی عورتے بھی کر سکتی ان کو بھی پورا حق کا سوال کرنے کا ان کو جواب دیں طریقے سے عزت کے دائرے میں رہ کے جواب دیں آگے سے ان کو بڑھ کے بڑھ کے مارنے شروع کر دیتے ہیں میں ہے ڈاکٹر ساتھ کرنا ہے کہ معافی مانگو مجھ سے میں اس کو سپورٹ نہیں کر دا بلکل بھی نہیں سپورٹ کرتا تو یہ اس نے گھٹیا حرکتیں کی ہیں اور باقی جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اگر یہ قرآن و سنت کی کوئی بات ہوتی ہے نا اس کو ہم مانتے ہیں اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر ساتھ کرنا کوئی انکار نہیں کر سکتے ہم ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو ہم انکار نہیں کر سکتے اور وہ چاہے کوئی بھی مولوی کہے اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اگر قرآن و سنت کے باہر باتیں کر رہا ہے تو میں خود نہیں مانوں گا اس کو تو یہ چیز گئی تھی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کوئی اس کا بڑا بڑا سپوٹر ہوں یا کہ میں اس کو بہت مانتا ہوں تو یہ ایک سم کا جس مسئلک سے ہم ہیں ہم سارے تینوں سنی مسئلک سے ہیں تو یہ نام ہمارے مسئلک کا بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ میں تو خیر کسی مسئلک کو اب نہیں مانتا لیکن یہ ہے کہ جن کے قیدے اگر کلانا سنت کے مطابق نہیں ہیں ان کے قیدوں پہ میں اتراز کرتا ہوں وہ میرا حق ضیاں میں اکتلاف ہے راہے رکھتا ہوں میں گالی تو نہیں دے رہا اس کو بھی نہ کسی اور مولوی کو نہ کسی اور بندے کو تو میں صرف ان کو گالی دیتا ہوں جو ریپسٹ ہیں اگر ان کو گالی دیتا ہوں کھولم کھلا دیتا ہوں جو ریپ کرتے ہیں جو زیادتی کرتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں میں ان کو گالی دیتا ہوں باقی جس سے اکتلاف ہے مسئلک ہے ایس Trop ترعیس نے اپنی رائے سے بات کرتا ہوں تو یہ جیس ہے باقی میرے سے جائے خسمانوں کھائے مرے آج مرے کل مرے مجھے کیا اس سے لینا دینا اور جو اپنا وہ جو لال ٹوپی والے کی بات ہوئی تھی تو وہ وہ بھی پرشان ہے کہ اب تو میری بات ہی نہیں ہوتی وہ دوسرے بھی جتنے بھی ہیں تنزیبوں والے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری بات ہی نہیں ہوتی ہم تو ہمیں تو بولی گئے ہیں ابھی تو ڈاکٹر زکر نے پکڑا ہوئے ہیں تو یہ بات بھی ٹھیک ہے اور اسرائیل اور حماس کی جو ہے وہ تو وہی بات ہے کہ اس کو جو ہے وہ مار دیا گیا اب اور کوئی کھڑا ہو جائے اس کو بھی مار دیں گے اب وہ پہلی ویڈیو ہم نے کی ہے اس پہ بھی ٹھیک ہے برحال جی جی کیا اپینین آپ کا اس کے اوپر کمر سیکشن اوپن آپ کے لیے اور آپ نے آخر کار جان ہی لیا کہ علی بائی اس کے سپورٹ اپ ہیں تو برحال کمر سیکشن اوپن آپ کے لیے ان کے ویڈیو کے لیے اور بارے دوسرے چاہیں گے لنک ڈسرپٹر میں موجود ہوگی پلیز وزٹ کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ڈیکش ویڈیو میں اپنا کیا رکھیے گا دعوی بھی یاد رکھیے گا تب تک اللہ حافظ پیس